وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے چھبیس میں پارے کے اختتام پہ اختتام اختتام پہ ہم سورہ کاف پڑھ رہے ہیں اس کی اٹھارہ آیات مبارکہ تک ہم کل کے سیشن میں پڑھ چکے ہیں سورہ کاف مکی صورت ہے اس کے تین مرکزی موضوعات ہیں عقید توحید، عقید رسالت اور عقید آخرت اور ان تینوں مضامین میں اس صورت میں جو میجر موضوع ہے وہ ایمان بالآخرت ہے ایمان بالآخرت کے اجزاء جو ہیں وہ مرنے سے لے کر میدانِ معاشر میں اللہ کے حضور پیش ہونے تک ہیں تو کل جہاں تک بات پہنچی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو قدرت ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ اس بات پر قادر ہے اہلِ مکہ کفار و مشرقین اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں وہ شک میں مبتلا ہیں ان کو دلائل دیے جا رہے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں ہم کائنات کو پیدا کر کے تھک نہیں گئے ہم نے کائنات کو پیدا کر کے اس کو ویسے چھوڑ نہیں دیا ہم لمحے لمحے کی خبر رکھتے ہیں اور کل بڑا یونیورسل ایک سنٹینس بیان کیا گیا اور ہم عموماً یہ بچپن سے سننے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ فرما رہے ہیں ہم ہر چیز سے واقف ہیں اور پھر ہم نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کل دو فرشتوں کی بات ہوئی تھی جو نام عمال لکھتے ہیں دائیں اور بائیں جانب جن کو کرامن کارتبین کہا جاتا ہے اور انسان کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے فرشتے اس بات کو لکھ رہے ہیں اب منکرین آخرت کو اگلی جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب موت کی بہوشی ان کی اوپر تاری ہو جائے گی تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ واقعی یہ کوئی بات تو ہے جس کی بابت ہمیں انبیاء اور رسول بتاتے تھے لیکن یہ اب وہ وقت نہیں ہوگا کہ ان کی طرف سے ایکسکیوز قبول کیا جائے یا ان کا ایمان لانا قبول کیا جائے بس مدعہ صرف اتنا ہے آگے پھر آخرت کے عوال ہیں یہ آخرت کے عوال میں برے لوگوں کا برا انجام آج ہم پڑھیں گے اگر وقت ساتھ ہوا تو قرآن کا جو اسلوب ہے کمپیریٹیولی چیزوں کو بیان کرنے کا تو اچھے لوگوں کے اچھے انجام کا ذکر بھی انہی آیات مبارکہ میں ہے اور قرآن کا یہ اوورال ہر جگہ پہ اسلوب ہے کہ اچھے برے لوگوں کا تذکرائے کٹھا ہوتا ہے تاکہ برے لوگ اپنے تذکرے کے ساتھ کبھی اچھے لوگوں کا تذکرہ پڑھیں تو وہ واپس لوٹائیں اور جو اچھے لوگ ہیں وہ بروں کے ساتھ جب اپنا تذکرہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمرے میں اور اس گروہ کے اندر پیدا فرمایا ہے اس لئے قرآن پڑھنے کا بار بار حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے تاکہ اچھے برے لوگوں کا ذکر پڑھا جائے اور انسان نصیحت حاصل کرے آیت نمبر انیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاعت سکرت الموت بالحق واؤ کمانا اور جا آئی جیو کمانا ویسے ہوتا ہے آنا لیکن اگر اس کی بعد پرپوزیشن با آ جائے تو پھر اس کا مانا ہوتا ہے لانا تو جا آ کے ساتھ آخر میں آیا ہے حق اور حق کے ساتھ آئی ہے با تو جا آ یجیو کمانا آنا تھا تو اس کا مانا بن گیا لانا مفہومن انتہائی گہرائی والا جو ترجمہ ہے و جاعت اور جب لے آئی سکرت الموت موت کی بہوشی بالحق کے حق کو وہ جو انبیاء کرام نے جس کی بابت کہا تھا وہ اب حق واضح ہو گیا اور موت کی بہوشی اس حق کو لے آئی جب اس کا سانس کھڑ کھڑانے لگا تو اس کو اگلا جہان اپنا نظر آنے لگا یہاں سے آہستہ آہستہ سورج غروب ہوا وہاں کی ایک نئی صبح تلو ہوئی اس کو پتہ یہی سے چل گیا جو منکر مزائی تھا نیک بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور موت کے آوال انسان کے اوپر جبتاری ہوتے ہیں وہ فیل کر رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ بیٹھے لوگ اس کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے تو موت کی جو بہوشی ہے وہ جب حق کو وقعی لے کر آ جائے گی حق ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا ذالکا ما کنت منہ تحید اس وقت اس کو کہا جائے گا اے نادان انسان یہ نادان انسان کی جو مفہوم ہے یہ between the line ہے اس کو کہا جائے گا اے نادان انسان ذالکا یہی کچھ تو تھا وہ ما کنت منہ تحید ما جس سے کنت تو تھا من کم نسے ہو جس سے تحید دور ہوتا اور دور بھاگتا یہی تو وہ معاملہ تھا جس سے تو دور بھاگتا تھا گویا کہ منکرین نے آخرت کو یہ کہا گیا ہے کہ آجاؤ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ رسول مکرم کو ماننے کے ساتھ آخرت پر بھی ایمان لے آؤ کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو اب یہ جملے کے ساتھ ان کو کہہ دیا گیا کہ اب نہیں مان رہے ہو تو کوئی بات نہیں موت کی بہوشی اس حق کو پریکٹیکلی تمہارے سامنے لے آئے گی دیکھیں نا قرآن کتنی پیاری کتاب ہے اور اللہ کی حقامات کتنے سچے ہیں انسان کو اس کے برے انجام سے بالکل میتھمیٹیکلی اصولوں کے تحت بتلایا جا رہا ہے دو جمل دو چار یہ آج ہی مان لو تو بہتر نہیں ہے تمہارے لی شک کے ساتھ نہیں بڑے یقین کے ساتھ اب تھوڑا سا آخرت کا آوال بھی بیان ہو رہا ہے کہ ہوگا کیسے وانو فخف سور قرآن میں متعدد مقامات پر یہ حقیقت بیان ہوئی کہ قیامت جب قائم ہونے لگے گی تو اس کی بڑی نشانیوں میں سے سور پھونکا جانا ہے اور سور میں پھونکا جانا ہے یہ دونوں جملے ٹھیک ہیں سور ایک بانسری نماء اور سینگ نماء کوئی آلہ ہے کتنا سارا ہے وہ اللہ کی قدرت ہے ہم نہیں جانتے حضرت اسرافیل نے اس کے اندر پھونک مارنی ہے وہ کتنا شدید ہونا ہے کہ ایک دفعہ پوری کائنات ختم ہو جانے پھر ایک اور سور پھونکا جانا ہے جو جناب اسرافیل نے ہی پھونکنا ہے اور پھر ساری چیزیں اٹھ کر زمین اپنا سینہ کھول کے اپنے خزانے اور حقیقتیں اگل دے گی اور ہر چیز اللہ کے حضور پیشی کے لیے چل پڑے گی یہ دوسرا ہوگا وانو فخف سور یہاں کس کی بات ہو رہی وانو فخف سور نہ پہلا بات آیا گیا نہ دوسرا لیکن جو ٹیکسٹ ہے اس کا ریفرنس یہ بتلا رہا ہے کہ جہاعت سکرت الموت میں وہ پہلی بات ہے جو اس کو موت آ گئی ہے اب جب یہ اٹھایا جانا ہے تو یہاں سے دوسرا سور پھونکا جانا ہی مراد ہے جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا وانو فخف پھونک ماری جائے گی نافخہ ہوتا تو یہ ایکٹیو وائس تھا نوفخہ ہے تو یہ پیسیو وائس ہے یہ مجھول ہے پھونکا جائے گا فی سور سور میں ذالک یوم الوعید اور پھر ان کو کہا جائے گا ذالک یہی ہے یوم الوعید وعدے کا دن جس تمہارے برے انجام کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ اسی وعدے کا دن ہے اور آج سور میں پھونک مار دی گئی ہے وَجَاَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَعَهَا سَائِقُمْ وَشَهِيد یہ سارے جملے اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ وہ جو سور پھونکا جانا ہے وہ دوسری مرتبہ ہونا ہے کیونکہ اس کے بعد بربادی کا ذکر نہیں ہے اس کے بعد اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہونے کا حکم ہے اس کی حقیقت واؤ کا مانا اور جاعت حاضر ہوگا کل و نفسن ہر نفس کس حالت میں مَعَهَا اس کے ساتھ ہوگا سَائِقُمْ وَشَهِيد جو پنڈلی ہے اس کی اوپر چلنا اور کسی کو چلانے کے لیے ساکا یسوکو کا لفظ استعمال ہوتا ہے بازار کو بھی عربی میں سوک کہا جاتا ہے تو وہاں بھی انسان چل کے جاتا ہے تو یہ اس کی معنی کی وسط ہے سَائِقْ اس میں فائل کسی گا ہے سبجیکٹ ہے کرنے والا جس کو کہتے ہیں تو ہر نفس اللہ کے حضور جائے گا دو حل دو چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی سَائِقْ وَشَهِيد شہید کیا ہوگا گواہ اور سَائِقْ اس کو ہانک کر لے جانے والا اس کو چلانے والا یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ کون ہوگا کرینِ قیاس یہی ہے کہ پیچھے جو بات تو یہ وہ ہیں کرامن کاتبین کرامن کاتبین نام اعمال لکھ رہے ہوں گے زندگی کا معاملہ ختم ہوا وہاں اٹھے ریجسٹر لیا دونوں فرشتوں نے اور انسان کو لے کر چلے اللہ میں اس کو تیری خدمت میں لے آیا ہوں میری جو ڈیوٹی تھی یہ تو ایک فرشتہ اس کو پکڑ کر لے جا رہا ہے وَشَهِيد اور ایک اس کے ساتھ اس کا گواہ ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ حَازَا اس کو کہا کیا جائے گا لَقَدْ كُنْتَ لَامْ وَیْرِلِي بِلَا شُبَا قَدْ بھی اسی معنی میں ہے لَقَدْ بِلَا شُبَا كُنْتَ تُوْتَ فِي غَفْلَةٍ اس حقیقت سے تُو غافل تھا دنیا میں منحازہ اس دن سے جس دن میں تیرے ساتھ یہ معاملہ اب ہو رہا ہے تو اللہ فرمارے فَقَشَفْنَا کَشَفَا یک شف وہ کمانت ہے کھولنا اسی سے نکلا ہے کاشف اگر کسی کا نام ہو کھولنے والا اسی سے وہ سید علی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کتاب ہے کشف المحجوب محجوب کا معنی ہے چھپی ہوئی اور کشف کا معنی ہے کھولنا چھپی ہوئی حقیقتوں کو کھولنا فَقَشَفْنَا پھر ہم نے اٹھا دیا انکا غِطَاعَا جو پردہ ہے وہ ہم نے اٹھا دیا تیری نگاہوں سے فَبَاسَرُكَلْيَوْمَا حَدِيد فَاقَمَانَا پَس بَاسَرُكَا تیری جو بینائی ہے علی اومہ آج کے دن حدید وہ بڑی تیز ہے حد داد جو ہے نا وہ کسائی اور چھوریاں تیز کرنے والے کو بھی کہا جاتا ہے حد داد تو آج کا دن تیری نظر بڑی تیز ہے آج دیکھ اپنا نامہ عمال ذرا پڑ جیسے کسی کو دھمکی امیز لہجے میں کہا جاتے ہیں تیرے سامنے پڑھے اس کو پڑھ ذرا آنکھیں کھول کے پڑھ یہی اس کو کہا جائے گا تجھ اس معاملے میں غفلت پر تھا آج ہم نے اٹھا دیا ہے تیری آنکھوں سے تیرا پردہ سو تیری بنائی آج بڑی کام کرے گی آج ذرا پڑھ اپنا نامہ عمال یہ کیا کیا تُو نے نامہ عمال کیا تھا وَقَالَ كَرِينُهُ حَاذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد اور اس کا نامہ عمال والا پوری زندگی کا ساتھی آج اس کے بارے میں کیا کہے گا وَقَالَ كَرِينُهُ اس کا عمر بھر کا ساتھی حَاذَا جو ساتھ اس کے آئے گا مَا لَدَيَّ عَتِيد مَا نہیں ہے مَا جو لَدَيَّ مِرے پاس ہے عَتِيد وہ بلکل تیار ہے جو نامہ عمال لکھا ہے وہ نامہ عمال پورے کا پورا اللہ آج حاضر ہے اور یہ اللہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے میری یہی جوٹی تھی اللہ تعالی کیا فرمائے گا اَلْكِيَا ان دونوں کو بھی فرمائے گا تصنیہ کسی گا ہے اَلْكِيَا پھینک دو اَلْكَ يُلْكِي اِلْكَا کا معنی ہوتا ہے پھینکنا اور گفتگو کرنا تھرو کرنا الفاظ کو یہ سارا اسی معنی میں ہے اب وہاں معنی ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کو پھینک دو کہاں فی جہنم اس کو جہنم میں پھینک دو اور جہنم ہر اس بندے کا ٹھکانہ ہے کُلَّا کَفَارِنْ عَنِيد کُلَّا ہر کَفَار منکر کا اور کافر کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں انکار کرنے والا ہر انکار کرنے والے کا اور عَنِيد ہر سرکش کا سرکش جو ہے یہ فرسی زبان کا لفظ ہے سر ہیڈ کو کہتے ہیں اور کش کا من ہوتا ہے کھینچنا یعنی اللہ کے آگے بلکل سینہ تانکے کھڑے ہو جانا میں نے تیری بات نہیں ماننی تو سرکشی اردو تراجم میں اس کا ترجمہ موجود ہے عَنِيد اسی سے نکلا ہے اِنَاد اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں اِنَاد دشمنی دشمنی کیا ہوتی ہے کسی کی بات فالو نہ کرنا ماننا نہ ڈائلاغ نہ کرنا تو اللہ فرمائے گا جہنم میں پھینک دو ہر کافر اور ہر سرکش کو اور من نائن ہر اس شخص کو جو روکنے والا ہے مانے نہیں بلکہ من نائن مبالغہ کسی ہے ہر خیر سے روکنے والا جو بھی شخص ہے اس کو بھی پھینک دو للخیر نیکی سے روکنے والا موت دن حد سے بڑھ جانے والا اور مریب جو شخ کرنے والا تھا میری اللہ فرمائے گا میری قدرت اور توحید میں میری ون نیس میں اور میرے نبی کی رسالت میں اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں یہ ایک لفظ مریب کے اندر سارے معنے پائے جا رہے ہیں میری توحید میں شخ کرنے والا میرے نبی کی رسالت میں شخ کرنے والا اور آخرت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے میں شخ کرنے والا یہ سارے ہی اس جہنم میں آج جائیں گے ذرا اس آیت کو پھر پڑھیں کتنے لوگوں کی صفات ہیں یہ جہنمی لوگوں کی صفات ہیں ہمیں ان صفات سے پناہ مانگنی چاہیے ان کو پھر پڑھیں ذرا الکیہ اللہ فرمائے گا اے فرشتو الکیہ پھینک دو فی جہنمہ اس کو جہنم میں اب بہت سارے لوگ اور بھی بیان ہو رہے ہیں کہ ان ان کو پھینک دو نمبر ون کلہ کفار ہر منکر مزاج شخص کو اور انید اور ہر اس شخص کو جو سرکش ہے اللہ سے بغض اللہ اور رسول سے دشمنی رکھنے والا ہے نمبر تین من نائلل خیر ہر خیر اور نیکی سے رکھنے والا ہے اور موتدن حد سے بڑھنے والا ہے اور مریب شک کرنے والا ہے تو یہ صفات جو ہیں یہ جہنمی لوگوں کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اب وہ اللہ کون ہے جس نے کر رکھا ہے اللہ جاعل ما اللہ الہا آخر فعل کیاہو فی العذاب الشدید اللہ جس نے جاعل بنا رکھے تھے ما اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر اور کئی خدا بنا رکھے تھے اچھا خدا صرف بطوں میں نہیں ہوتا خدا خواہشات میں بھی ہوتا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے ہم صورت میں پڑھ رہے ہیں اے حبیب آپ نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھ جو خواہش دل میں پیدا ہوئی اللہ کی فرما برداری میں ہے نافرمانی میں ہے اس کو پورا کرنا ہے حلال الرام کی کوئی پرواہ نہیں اللہ رسول کے دین کی کوئی پرواہ نہیں وہ خواہشات کی جو دھڑا دھڑ پیروی ہے یہ بھی شرک ہے ہم نماز پڑھتے ہو بھی شرک کر سکتے ہیں کیا ریاکاری نماز پڑھیں لوگ دیکھیں ذہن میں اگر یہ خیال آیا تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے الریاو شرک الاسغر ریاکاری نیکی میں یہ شرک الاسغر ہے اور قرآن مجید آخری جو صورتیں ہیں سیٹ ٹوئنٹی صورتوں کا وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو کیا کرتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ جو ریاکاری اختیار کرتے ہیں تو بڑے نازک مرلے ہیں دنیا کے اللہ کی رضا آصل کرنے کے لیے اللذی جاعلہ یہ وہ شخص ہے جس نے بنا رکھا تھا اللہ کے ساتھ الہاً آخرہ کئی اور خداوں کو اب اللہ فرمائے گا فَعَلْكِيَاهُ فَاقَمَنَا فَسْ عَلْكِيَاهَا اے فرشتو پھینک دو ہو اس بدبخت کو فِي الْعَذَابِ الشَّدید شدید عذاب کے اندر اس کو پھینک دو اب شیطان بھی وہاں مکر جائے گا جس شیطان کی یہ پہروی کرتا تھا دنیا میں فرشتو ساری گوائی دیں گے اب شیطان بھی مکر جائے گا وہاں شیطان کا بھی اس کے بارے میں گوائی ہوگی کیونکہ ہر شخص کے ساتھ انسان شیطان ہے اور یہ شیطان اس کو ورغلاتا ہے قیامت والے دن وہ کیا کرے گا قَالَا كَرِينُهُ قَالَا کہے گا قَرِينُهُ اس کا قریبی ساتھی یعنی شیطان کہے گا ربنا رب کو تو مانتے ہیں نا شیطان بھی اے اس کا ساتھی شیطان بولے گا ربنا اے ہمارے رب مَا أَتْغَيْتُهُ میں نے تو اسے سرکش نہیں بنایا مَا نَهِي اَتْغَيْتُو تو تغیانی بھی اسی لفظ سے نکلائے میں نے تو سرکش نہیں بنایا اس کو وَلَا كِنْ كَانَا فِي دَلَالِمْ بَعِيد وَاو کا معنی اور لیکن لیکن کانا یہ تھا فِي دَلَالِمْ بَعِيد بڑی کھلی گمرائی میں یہ خود تھا سر یہ شیطان بھی وہاں وعدہ ماف گوا بن جائے گا جس کی ہم اس دنیا میں باتیں مانتے ہیں وہ کہے گا میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنائے اس کی سرکشی کس سے بچنے کے لیے اس کے پاس سارا سامان تھا وہ سامان کیا تھا ہر وقت باوضو رہنا اللہ کی توحید اس کے نبی کی رسالت ان چیزوں کو دیکھنا تلاوتِ قرآنِ کریم کرنا اپنی انفرادی اور اعتماعی زندگی کو اللہ رسول کی غلامی میں لانا مجھے بتائیں دنیا کے سوہ آٹھ عرب انسانوں کو اللہ کی تابداری سے کس نے روک رکھا ہے خود ہی روکے ہوئے ہیں خود ہی روکے ہوئے ہیں کون سا ایسی ہرڈل ہے جو ملک پاکستان کے چوبیس کروڑ لوگوں کے لیے نظامِ مصطفیٰ کے نفاظ کے لیے رکاوٹ ہو چلے حکمران رکاوٹ بن جائیں ہم اپنے گھر میں تو نظامِ مصطفیٰ نافذ کر سکتے ہیں جہاں میرے بیٹے بیٹی کی شادی ہے اس شادی حال میں تو دین کو نافذ کر سکتے ہیں ہم اپنے انفرادی زندگی کے ڈائلاگ میں تو اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں تو شیطان بھی جناب وہاں مکر جائے گا کہے گا اے میرے رب مات غیتوہو میں نے اسے سرکش نہیں بنایا ولیکن کانفید العالم بید یہ تو اتنی کلی گمرائی میں تھا یہ مجھ سے بھی چار قدم آگے تھا اس لیے اب میں اس کے بارے میں اب جو شیطان کہے گا نا بندہ بھی کچھ نہ کچھ تو بولے گا نہیں اللہ مجھے اس نے گمرائی کیا تھا اللہ کی شان دیکھیں اللہ کیا فرمائے گا کالہ ترجمہ آپ کریں گے تھوڑا دھیان رہے گا آپ کا کالہ یہ جب ڈائلاگ دیکھے گا نا اللہ تعالی کہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے شیطان نے گمرائی کیا شیطان کہے گا نہیں اللہ یہ تو ویسے ہی گمرائی میں تھا یہ جب ان کی آواز بلاند ہوگی تو اللہ کیا فرمائے گا کالہ اللہ فرمائے گا لا تخت سمو جگڑو نہیں شور نہ کرو لدیہ میرے سامنے میرے سامنے شور نہ کرو میرے سامنے جگڑو مات وَقَدْ قَدْ دمتُوْ إِلَيْكُمْ بِلْوَعِيد وَاو کا معنی اور حال یہ ہے قَدْ قَدْ دمتُوْ میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا اِلَيْكُمْ تُمْ بِلْوَعِيد کہ یہ وعدے کا دن ہے یہاں تم نے آنا ہے میں نے تم دونوں کو بتا دیا ظاہر ہے شیطان کو بیٹوین دا لائن وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہوگا تو نے وہ ڈائلاغ کیا تھا میرے ساتھ جب میں انسان کو بنانے لگا تھا کہ اللہ نہ بنا یہ فتنہ فساد کرے گا تو تیری وہ باتیں بھی تھی تجھے بتایا نہیں تھا کہ آخرت کا دنوں نے تو تو خود متقبر تھا تو اللہ کی کیسی شان ہوگی کہ اللہ تعالی ان کے جھگڑے سالو کروائے گا اور اللہ فرمائے گا خموش ہو جاؤ یہ اللہ کی قدرت ہے ورنہ ہمارے نزدیک اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ کیا ہے اللہ آزاد سے پاک ہے اللہ تعالی بولنے سے پاک ہے یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کے ہاتھ کا قرآن میں ذکر ہے ورنہ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے تو بڑے پیارے جملے ہیں یہ اللہ فرما رہا ہے میں اب بھی تمہارے اوپر ظلم نہیں کروں گا جتنا کر کے آوگے اتنا ہی آیتوں میں پھوکتنا پڑے گا ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے ہوئے نہیں بدلا جائے گا اگر یبدلو ہوتا تو نہیں بدلے گا ایکٹیو نہیں بدلا جائے گا الکولو بات لدیہ میرے پاس میرے پاس کول اور میرا فیصلہ نہیں بدلا جاتا میرا فیصلہ بدلا جاتا تھا لیکن جب تم دنیا میں تھے جب تم دنیا میں تھے تو میں اپنے فیصلے بدل دیتا تم ایمان لے آتے تمہارا انجام ایمانداروں والا ہوتا کتنی دیر میں ایمان لے آتے تم اپنی سکرت الموت سے چند سیکنڈ پہلے بھی اگر مومن ہو جاتے آج پورا نظام تمہارا مختلف ہوتے اس لئے نبی پاس صلی اللہ نے جو دعائیں سے کھائی ہیں ان دعائوں میں یہ بات بھی ہے کہ اے اللہ مجھے زندگی اور موت دونوں کے فتنوں سے بچا مجھے ایمان پہ موت عطا فرما عربی میں نا بھی آتی ہوں تو اردو میں مانگ لی جائیں ماجیو بدل القول اللہ فرما رہے قول نہیں بدلا جاتا لدیہ میرے ہاں میرے ہاں باتیں نہیں بدلی جاتی میرے ہاں فیصلے نہیں بدلے جاتے وما آنا بزلہ من لیل عبید واؤکمانا اور ما نہیں آنا میں ہوں میں نہیں ہوں بزلام ظلم کرنے والا لیل عبید اب یہی باتیں جو چل رہی ہیں یہ ان کے آخری انجام کو بیان کیا گیا ہے یومہ نقولو لجہنمہ حلم تلات وتقولو حلم مزید جہنم پھر جائے گی اللہ کے منکروں سے اور اللہ کو کہہ گی اللہ کوئی اور ہے تو بھی دے ورنہ میں ان کا قصہ تمام کر دوں یومہ یاد کرو اس دن کو نقولو اللہ فرما رہے جب ہم کہیں گے لجہنمہ جہنم کو حلم تلات بھر گئی ہے حلم تلات بھر گئی ہو جہنم وتقولو اور وہ جواباں کہے گی حلم مزید اللہ کچھ اور رہ گیا ہے مجھ میں ڈالنے کے لیے کوئی اور رہ گیا ہے تو یہ گفتگو جہنم کی اللہ کے ساتھ کیسی ہوگی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جہنم کیسے بولے گی اور پھر دوسرا موضوع آج سے شروع ہو جائے گا اس کو ہم کل دیکھیں گے کہ قرآن کا اسلوب ہمیشہ کمپیرٹیو لی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم پوچھے گی اللہ کوئی اور ہے اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس ڈالنے کے لیے اگر ہے تو ہم بھیتے ہیں وَعُذْلِ فَتِلْ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ غیرَ بَعِيد اب یہ دوسرا موضوع شروع ہو گیا نیک لوگ بھی تو ہوں گے جنہوں نے جناب سارا سال کمایا ہوگا حلال اور پھر ایک مہینہ میں زکاة بھی دی ہوگا نیندیں پوری نہیں ہوگی اس کے باوجود شاہ اور فجر جماعت سے پڑی ہوگی اور ٹھنڈے یخ پانیوں سے وضو بھی کیا ہوگا اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا ہوگا جو مسلمانوں نے اب چھوڑ دیا ہے بلکل اور جہاد اور اجتہاد قیامت تک جاری ہے مسلمان جب بھی اس میں غافل ہوئے ہیں اس وقت مسلمان بربادی کا شکار ہوئے ہیں تو وہ اُعُذْلِ فَتِلْ جَنَّتُ اُعُذْلِ فَتِ قریب کر دی جائے گی الْجَنَّتُ جَنَّتِ لِلْمُتَقِين پریزگار دیکھیں اللہ کی شان دیکھیں جہنم میں لوگ جائیں گے لیکن جنتیوں کے پاس کون آئے گی جنت خود چال کے جنتیوں کے پاس آئے گی اور غیر عبید وہ دور تو ہوگی نہیں جہنمی خود جہنم میں پھینکے جائیں گے اور کہے گی اللہ بھیج اور لیکن جنت اللہ رسول کے غلاموں کے پاس خود آئے گی وَعُذْلِ فَتِ الْجَنَّتُ تو اسے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کی پینتالیس جو آیات ہیں ان کو کل ہم مکمل کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے شر نص اور شر شیطان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے